بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بتائیں یہ آئی پیکس کا کیا سیچویشن ہے کیسے لوگ آئی ہوئی ہیں اور کیسے چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس خصوصی جو انٹرویو کے لیے جو ایک مدعو کی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آئی پیکس ہے ایک تو یہ انٹرنیشنل پولٹری ایکزیبیشن ہے جو کہ ہر سال پی پی کی طرف سے پاکستان پولٹری اسوسییشن کی طرف سے جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے اور انفرشنیٹلی دیو ٹو کوویڈ کی وجہ سے یہ تری یئرز کا ایک گیپ آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کنڈکٹ نہیں ہو سکا یہ والا جو ہمارا ایک سالانہ جو ہماری ایک 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 زیبیشن ہوتی ہے تو اس سال جو ہے وہ الحمدللہ پی پی اے کی کابشوں کی وجہ سے اور الحمدللہ یہ جتنے بھی ایگزیبیٹرز ہیں جتنے بھی یہاں پہ کمپنیز ہیں ان سب کی محنتوں سے ان کی کابشوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع فراہم کیا کہ ہم نے تین سال بعد اس ایونٹ کو دوبارہ کونڈکٹ کیا اور الحمدللہ ایک بہت ہی اچھا ایک پوزٹیف شائنہ ہماری انڈسٹری کے لیے کیونکہ پاکستان کی سیکنڈ لارڈ جس انڈسٹری جو ہے وہ پولٹری سیکٹر ہے تو یہ ایک ایک طور ایمپلائیمنٹ کا بھی ایک اچھا سورس ہے کیونکہ بہت سارے خاندان جو ہمارے اس انڈسٹری کے ساتھ وہ بستہ ہیں تو الحمدللہ یہ ہے کہ ایک پوزٹیف شائنہ ہماری انڈسٹری کے لیے اور میں سمجھنا ہوں کہ پولٹری کے بداؤٹ جو ہے کہ ہم اپنی جو فوڈ کی کنزمشنز ہیں یا اگر ہم دیکھیں کہ پروٹین کا جو سورس ہے تو وہ ایک چپس اور بیس پروٹین سورس جو ہے وہ چکن ہے تو اس کے بداؤٹ جو ہے وہ ہماری فوڈ یا ہمارا جو میل ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کا حمیثہ بناتے ہیں لائک ایک یوز کرتے ہیں یا چکن کھاتے ہیں تو ایک دیس پروٹین سورس اور ایک چپس سورس ہے ایس کمپیرڈ تو بیف این ڈائیٹ تو بیف این ڈ مٹن تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی ایک اچھا ہے سیشن رہا ہے اور آج تھرڈ ڈے ہے آئی پیکس کا تو پہلے دو دن بھی ایک کسمر جو ہیں وہ ڈیفرن آوٹ آف سیشن سے بھی کافی کسمر آئے اور ایون کے افغانستان سے بھی کچھ ہمارے کلائنٹس آئے اور الحمدللہ یہ ایک انٹرنیشنل ایک میگا شو ہے تو اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے کو اور اس انڈرسٹری کو جو ہے وہ دن دوبنی اور آج چوبنی ترکی عطا فرمائے تو انر صاحب کتنے کسٹمر آپ کے خیال میں یہاں پر آئے ہیں آج تیسرا دن ہے لازٹ دی ہے تو کتنے کسٹمر کا یہاں پر آنا جونس ہے دیکھیں آج ابھی تو ایکسپیکٹیشنز ہے اگر ہم تین دن کی بات کریں تو پہلے دو دن جو ایک ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں کہ پہلے دن اور دو دن جو ہے دوسرے دن جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ کسٹمر کا ایک زیادہ جو ہے وہ روحجان دیکھا گیا ہے آہ فرس دے کین اس پر جو ہے وہ سیکنڈ دے ہمارا کافی جو جو جم پیک رہے ہیں اس میں بہت سارے کسٹمرز آئے اور یہاں پر ہیون کے ہمارے پاس یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور لوگوں نے ایک انٹرسٹ لیا ایون کے فیملیز آر ویسٹنگ جو کہ ایک بہت ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ لوگوں کے ایک اویرنیس ملے کہ پولٹری جو ہے وہ کتنی ہیلپ فول ہے اور اس کے کتنے بینیفیٹس ہیں جو کہ کچھ میٹس جو ہیں وہ کریئٹ ہوتی ہیں پاکستان میں کہ ایون کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی ڈیزیز آجے تھے تو اس کا سارا جو آؤٹ بریک ہے وہ پولٹری پر ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک لوگوں کو اویرنس دینے کے لیے بیسیکل یہ ایکزیبیشن کا این اقاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک شاہور آئے کہ آیا کہ ہمارا چکن جو ہے کہ سیفیسٹ ہے اور بیس پروٹین کا سورس ہے اگر ہم اس کو ایکس کی فارم میں لیں اگر ہم اس کو چکن کی فارم میں لیں تو ہم اس کو یوز کر کے اپنی پروٹین کی ڈیفیشنسز کو بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اچھا تو ڈار سب یہ جو ان سے ہاؤس ہولڈ لوگ ہیں ہم لوگوں کے لیے یہ کیسا ہے اس میں یہ ایکزیبیشن میں ہے سورتیاں تو ہاؤس ہولڈ کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں ایک تو وہ اپنی پروپر اویرنس لے کے وہ آگے لوگوں کو بھی کنورٹ کریں تا اپنی فیملیز کو بھی بتائیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ آیا اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں کہ ہم جو ہے کیسے اس کو یوز کر کے سم ٹائمز کہتے ہیں کہ پولٹری چکن یوز کر کے کہ وہ اپنا اس کے جو ہیں وہ اپنا ارلی مچورٹی آجاتی ہے پیوٹی کے ایشوز آجاتے ہیں تو ایس اچ کوئی ایشو نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ الرجی کے پرابلمز ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی وائرسیز آتے ہیں وہ سارا پولٹری کی وجہ سے تو ایس اچ کوئی بھی یہ ایک سمجھ سارے ریومرز ہیں ایک پولٹری چکن جو ہے ایک سیفیس پروٹین کا سوٹس ہے اور میری بھی یہی ایڈوائز ہے اور بقاعدہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل ایونٹ ارگنائز ہویا ہے ان سب کی یہی سب نے ایک اویرنس بھی پروائیڈ کی ہے کہ یہ چکن جو ہے وہ آپ کا ایک سیفیس سورس ہے پروٹین کا اور آپ اس کو یوز کریں ایکس لیں ایون کہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں پر ایئر جو ہے وہ تری سکسی ٹو تری سکسی فائف ایکس جو ہے ان کی کنزمشن ریٹ ہے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں سکسی فائف تو سیونٹی پر ایئر جو ہے وہ پر پرسن اس کو یوز کنزمشن ہے تو ہم بہت ہی ابھی بیک فوٹ پہ ہیں تو ہمیں صرف جو نیڈ ہے اس وقت کی کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویرنس دیں کہ آپ کو چکن یا ایکس یوز کرنے کے جو ہیں وہ کافی بینیفیٹس ہیں اس میں کوئی بھی اس کے حامفل ایفیکس وہ نہیں ہیں تو الحمدللہ کہ آئی ہوپس ہو کہ ہمارا جو پی پی اے اور ہم سب کے جو ایکسی بیٹرز یہاں پہ مجود ہیں جتنی بھی کمپنیز یہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل یہاں پہ پلیٹ فارم آویلیبل ہیں ان سب کی یہی کوشش ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ تک جو ہے وہ چکن یا ایکس وہ کس طرح پہنچتے ہیں کیونکہ یہ ایک پورا ایک سائکولوجیکل سیریز ہے اور یہ آپ پس میں ایک پوری چین ہے کہ فروم رو مٹریل ٹو یعنی فروم فوڈ ٹو فوق تک ہم نے کیسے کنورٹ ہونا ہے تو الحمدللہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پبلک کو اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ آیا اس انڈسٹری کی کتنی اہمیت ہے اور ہم اپنی اس انڈسٹری کے بغیر اور ایون کے چکن میل کے بغیر ہم اپنی جو فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کے جو اوورال پروٹین کا سورس ہے اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہے تو الحمدللہ we are trying our best ڈیک ہے جی دیکھیں یہ ہمارے ڈٹسٹر آپ اسد صاحب تھے انہوں نے آپ کو بولٹری کے بارے میں بتایا اس کے بعد ہم ایک اور ڈٹسٹر آپ سے آپ کی رابطہ کرتے ہیں